دیکھئے بھئی آگے سبق گزشتہ سبق میں ہم نے لائن نفی جنس کے اسم کے بارے میں پڑا تھا اور صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ لائن نفی جنس کا اسم بھی بعض اوقات منصوب ہوتا ہے تو اس لئے اس کو منصوبات میں سے شمار کیا اور لائن نفی جنس کے اسم کے بارے میں تین صورتیں ہم نے پڑھیں بھئی کہ کبھی لائن نفی جنس کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے کبھی لائن نفی جنس کا اسم مبنی علی الفتح ہوتا ہے اور کبھی لائن نفی جنس کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے تفصیل یہ تھی کہ انہوں نے آپ کو بتلایا کہ لائن نفی جنس کا اسم منصوب ہوگا تین شرطیں ہیں بھئی پہلی شرط یہ کہ وہ اسم لا کے ساتھ ملا ہوا ہو یعنی درمیان میں فصل نہ ہو بھئی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نکرہ ہونا چاہیے اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو جیسے لا غلام رجلین فدار کسی مرد کا کوئی غلام اس گھر میں نہیں ہے تو اس میں دیکھو غلام رجلین یہ لا نفی جنس کا اسم ہے یہ غلام اور یہ لا کے ساتھ ملا ہوا ہے اور نیز یہ نکرہ ہے کیونکہ نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو جائے تو بھی وہ نکرہ ہی رہتا ہے اگرچہ اس میں تخصیص آ جاتی ہے احتمالات کم ہو جاتے ہیں لیکن وہ معارفہ نہیں بنتا نکرہ ہی رہتا ہے تو غلام رجلین رجل کی طرف اضافت کے باوجود یہ غلام کا لفظ نکرہ ہی ہے تو دوسری شرط پوری اور تیسری شرط یہ تھی کہ وہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو اور یہاں پر بھی غلام کا لفظ رجل کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو یہ منصوب ہے لا غلام رجلین فدار تو یہ غلامہ پر اسی لیے نصب پڑھا گیا بات سمجھ میں آگئی اور اگر ان تین شرطوں میں سے مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو البتہ پہلی دو شرطیں پوری ہونی چاہیے کہ لا کا اسم لا کے ساتھ جڑا ہوا بھی ہو اور نکرہ بھی ہو ہاں البتہ مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو تو اس صورت میں لا نفی جنس کا اسم جو ہے وہ مبنی علی الفتح ہوگا جیسے لا رجل فدار اب دیکھو رجل یہ لا کے ساتھ ملا ہوا ہے نکرہ ہے دونوں شرطیں پوری لیکن تیسری شرط مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہے اس بھی یہ مبنی علی الفتح ہے اور علامت کیا ہے مبنی ہونے کی میں نے بتایا کہ اس پر تنوین نہیں آ رہی ورنہ تو ویسے یہ رجل پر تنوین آتی ہے رجلن رجلن رجلین حالت رفعی نصبی جری تینوں حالتوں میں اور مانع تنوین دو چیزیں ہیں علی الفلام اور اضافت اور یہاں لا رجلہ اس پر علی الفلام بھی نہیں ہے اور نیز آگے اس کے اضافت بھی نہیں ہو رہی تو مانع تنوین کوئی بھی چیز نہیں تھیر بھی اس پر تنوین نہیں آ رہی معلوم ہوا یہ مبنی ہو چکا ہے تو لا رجلہ فدار تو تیسری شرط پوری نہ ہو تو لا نفی جنس کا عصام مبنی ہوتا ہے علامت نصب پر یعنی عام احوال میں نصب جس طرح آتا ہے اسی علامت پر وہ منصوب ہو جاتا ہے اور نصب کی کئی صورتیں ہیں کبھی نصب آتا ہے فتحہ کے ساتھ رأیتو زیدن رأیتو رجلن دیکھو نصب فتحہ کے ساتھ آ رہا ہے اور کبھی نصب جو ہے کسرہ کی صورت میں آتا ہے جیسے رأیتو مسلمات یہ جمع مونس سالم جو ہے اس کا نصب آتا ہی کسرہ کی صورت میں ہے تو رأیتو مسلمات یہ اس وقت منصوب ہے اور منصوب لفظن ہے یعنی لفظن ہم اس نصب پر تلفز کر رہے ہیں نصب پر تو یہ نہ آپ کہیں کہ یہاں شاید نصب تقدیرا ہے نہیں نہیں اس کا نصب آتا ہی کسرہ کے ساتھ ہے اور آپ اس وقت اس کسرہ پر تلفز کر رہے ہیں تو یہ اس وقت رأیتو مسلمات یہ مسلمات ان کا عراب کیسے بتائیں گے یہ منصوب ہے لفظن یعنی اعراب پر یعنی نصب پر ہم باقاعدہ تلفز کر رہے ہیں جو کسرہ کی صورت میں ہے اور کبھی نصب جو ہے وہ یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آتا ہے جیسے تسنیہ ہے تسنیہ کا رفع علف کے ساتھ آتا ہے اور نصب اور جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ جعنی رجلانی علف کے ساتھ رفعایا رأیتو رجلینی ومررتو بی رجلینی نصب کس کے ساتھ آیا یا ما قبل مفتوح کے ساتھ اور کبھی کبھار نصب جو ہے یا ما قبل مقصور کے ساتھ آتا ہے اور یہ جمع مونس سالم میں ہے جیسے رأیتو مسلمین تو یہ یا ما قبل کسرہ کے ساتھ نصب آ رہا ہے اور کبھی نصب جو ہے وہ علف کے ساتھ بھی آتا ہے وہ اسمائے ستہ مکبرہ معحدہ مضافہ الہ غیری آئل متقلم لیکن اس کو صاحب جامی ذکر نہیں فرمائیں گے وجہ یہ کہ یہ وہ صورت ذکر ہو رہی ہے جہاں تیسری شرط پوری نہ ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو اور اسمائے ستہ مکبرہ کا اعراب علف و اور یا کے ساتھ تب آتا ہے جب وہ مضاف ہو رہے ہوں یا متقلم کے علاوہ کی طرف وہاں کئی شرطیں تھیں اسمائے ستہ ہوں مکبرہ ہوں یعنی تصغیر نہ ہو معحدہ ہوں یعنی تصنیہ یا جامعہ نہ ہوں اور نیز مضاف ہوں لیکن غیر یا کی طرف ہوں مضاف کی یعنی یا کی طرف مضاف نہ ہوں لیکن یہاں تو کہہ دیا کہ تیسری شرط یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہونا چاہیے تو اس کی مثال صاحب جامی ذکر نہیں فرمائیں گے اور پھر بتلایا تھا کہ اگر پہلی دو شرطوں میں سے کوئی شرط پوری نہ ہوئی یعنی لا کا اسم لا کے ساتھ ملا ہوا نہ ہوا بلکہ درمیان میں فصل ہوا یا دوسری شرط پوری نہ ہوئی یعنی لا کا اسم جو ہے وہ نکرہ نہ ہوا بلکہ معرفہ تو ان دونوں صورتوں میں لا کے اسم پر رفع واجب ہے جیسے رفع بھی واجب ہے اور تقرار لا معا تقرار اسم بھی ہوگا لا زیدن فیداری ولا عمرن تو زیدن پر رفع بھی آیا اور آگے ایک اور لا اور اس کا اسم بھی آیا یا درمیان میں فصل آجائے لا فیداری رجلن ولا مرأتن تو یہ لا اس کے بعد فیدار جار مجرور آیا اور آپ نے پڑا ہے جار مجرور کبھی بھی مسند علیہ نہیں بنتا یہ مسند تو بن سکتا ہے لیکن مسند علیہ نہیں تو لا کے بعد فیدار آیا تو یہ لا کی خبر تو بن سکتا ہے لا کا اسم نہیں بن سکتا اور آگے رجل آ رہا ہے وہ بنے گا لا کا اسم تو درمیان میں فصل آ گیا تو اب اس پر رفع پڑیں گے لا فیداری رجلن اور نیز تقرار لا بھی ہوگا معا تقرار اسم کے ولا امرأتن لا فیداری رجلن ولا مرأتن بات سمجھ میں آ گئی تو معلوم ہوا لا کا اسم کبھی منصوب ہوتا ہے کبھی مبنی علی الفتح ہوتا ہے اور کبھی مرفوع ہوتا ہے یہ سارا مطن ہم حل کر چکے تھے اب آئیے اس سارے کو شرع کے ساتھ حل کرتے ہیں آئیے بھئی آج کا سبق بھئی المنصوب بی لالتی لنفی الجنسی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ لا جو ہے لا سے لفظ لا مراد ہے اور لفظ بول کر جب لفظ کا ارادہ کیا جائے تو وہ معارفہ ہوتا ہے لہذا اسی لئے اس کی صفت اللتی اس میں موصول یعنی معارفہ لے کر آئے المنصوب وہ جو منصوب ہوتا ہے بلا اس لا کے ذریعے دیکھو بعض طلابہ پھر پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ لفظ بول کر لفظ کا ارادہ ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کا پھر ترجمہ نہیں کیا جاتا ترجمہ نہیں کیا جاتا یہاں پر بھی دیکھو المنصوب بلا اس لا کا ہم ترجمہ نہیں کریں گے حالانکہ لا کا تو کیا معنی ہے نہیں لیکن یہاں ترجمہ نہیں کریں گے المنصوب بلا وہ جو منصوب ہوتا ہے لا کی وجہ سے توجہ ہے تو یہ علامت ہے ترجمہ سے آپ کو فوراں پتہ چل جائے گا تو وہ جو منصوب ہوتا ہے بلا اس لا کی وجہ سے اللہ تی لی نفی الجنسی جو کس لی آتا ہے نفی جنس کے لیے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ الجنس سے پہلے مضاف جو ہے محضوف ہے ای لی نفی صفت الجنسی وہ لا جو کس لی آتا ہے جنس کی صفت کی نفی کے لیے آتا ہے جنس سے صفت کی نفی کرتا ہے لا رجل قائم کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے دیکھو میں اس میں آدمی کے نہ ہونے کو ذکر نہیں کر رہا کہ کسی آدمی کا وجود ہی نہیں ہے کوئی آدمی ہے ہی نہیں بلکہ میں رجل سے قیام کی صفت کی نفی کر رہا ہوں کہ کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے تو معلوم ہوا یہ لا جو ہے یہ جنس کی نفی نہیں کرتا بلکہ جنس کی صفت کی نفی کرتا ہے تو الجنس سے پہلے صفت کا لحس مضاف محضوف ہے وہی صاحب جامع آگے بیان فرما رہے ہیں ایلی نفی صفت الجنسی وہ جو کس لیے آتا ہے جنس کی صفت کی نفی کے لیے آتا ہے وَحُکْمِهِ یہ حکم کا عطف ہو رہا ہے صفت پر صفت الجنسی وَحُکْمِ الجنسی صفت الجنسی وَا تو یعنی ایلی نفی صفت الجنسی وَلِنَفْي خُکْمِ الجنسی وہ لا جو کس لیے آتا ہے جنس کی صفت کی نفی کے لیے اور جنس کے حکم کی نفی کے لیے یعنی جن سے کسی حکم کی آپ نفی کرتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں اللہ رجولہ قائمون تو میں نے رجول سے کس کی نفی کی صفت قیام کی نفی کی یہ یوں کہو میں نے جن سے رجول سے یہ جو قائم کا حکم ہے اس قیام کے حکم کی نفی کر دی تو صفت کی نفی کہلو یا حکم کی نفی کہلیں بھئی تو کہتے ہیں جو جنس کی صفت کی نفی کے لئے اور اس کے حکم کی نفی کے لئے آتا ہے توجہ ہے ترجمہ پھر دیکھ لیں وہ جو منصوب ہوتا ہے اس لا کی وجہ سے جو جنس کی صفت کی نفی کے لئے اور اس کے حکم کی نفی کے لئے آتا ہے اس جنس کے حکم کی نفی کے لئے آتا ہے وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ إِسْمُ لَا بھئی ماتن نے المنصوب بلا کہا جبکہ اس سے ماں قبل کانا کی بات آئی تھی تو کہا تھا خبر کانا اور پہل انہ کے اسم کی بات آئی تو کہا اسم انہ تو یہاں کہنا چاہیے تھا اسم لا لا نفی جنس کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے منصوبات میں سے لیکن صاحب جامعی بتائیں کہ نہیں بھئی اسم اس لئے نہیں کہا کہ لا نفی جنس کا اسم ہمیشہ منصوب نہیں ہوتا ابھی بتایا تین صورتیں ہیں وہاں کبھی کیا ہوگا منصوب ہوگا جب تینوں شرطیں پوری ہوں جیسے لا غلام رجلین فدار اور کبھی مبنی علی الفتح ہوگا جب تیسی شرط پوری نہ ہو لا رجل فدار یہ مبنی علی الفتح ہے یہ منصوب نہیں ہے اور تیسی صورت کیا تھی کہ اگر معارفہ ہو یا مفصول ہو درمیان میں فصل ہو تو پھر مرفوع ہوگا تو کتنی صورتیں ہو گئیں لا نفی جنس کے اسم میں تین صورتیں تین میں سے ایک صورت میں نصب آ رہا ہے دو صورتوں کے اندر نصب نہیں ہے تو اگر یوں کہہ دیتے اسم لا لا کا اسم تو پڑھنے والا کیا سمجھتا شاید لا کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے لیکن لا کا اسم تو ہمیشہ منصوب نہیں ہوتا تو لا نفی جنس کے اسم کی تین صورتیں بن گئیں ایک صورت میں منصوب ہے ایک صورت میں مبنی علی الفتح ہے اور ایک صورت میں مرفوع ہے تو کل تین صورتیں ہوں ہی گوئی تین صورتیں تو لہذا اگر کہہ دیتے اسم اللہ تو پھر پڑھنے والا طالبی ہم سمجھتا شاید اللہ کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے حالانکہ ہمیشہ منصوب نہیں ہوتا بلکہ غور کریں تین صورتیں ہیں بھئی کبھی منصوب ہوگا کبھی ممنع الفتح اور کبھی مرفوع ہوگا تو گویا اکثر صورتوں کے اندار منصوب نہیں ہے توجہ ہے تین میں سے دو صورتوں میں منصوب نہیں ہیں اگر اکثر صورتوں میں منصوب ہوتا یعنی تین میں سے کم از کم دو صورتوں میں منصوب ہوتا دو بھی ہم کہہ سکتے تھے کہ اسم اللہ یعنی حقیقتا تو نہیں لیکن مجازن کہہ سکتے تھے کیونکہ آپ نے ذابطہ پڑھا ہے لِلْاکسَرِ حُکْمُ الْقُل توجہ ہے لِلْاکسَرِ حُکْمُ الْقُل تو تین میں سے اگر کم از کم منصوب تب بھی مجازن ہم کہہ سکتے ہیں اس میں لا کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے مجازن کیسے یعنی اکثر صورتوں میں نہیں توجہ دیکھو پھر سمجھو پھر سمجھو یہاں منصوبات کی بحث چل رہی ہے اور صاحب کافیہ نے فرمایا المنصوب بلا کہ منصوبات میں سے ایک وہ ہے جو منصوب ہوتا ہے لا کی وجہ سے بھئی کہنا تو یوں چاہیے تھا اسم لا کے منصوبات میں سے کیا ہے اس میں لا ہے لیکن اس میں لا نہیں کہا بلکہ کہا المنصوب بلا وہ جو منصوب ہوتا ہے لا کی وجہ سے تو اس کی کیا وجہ ہے صاحب کافیہ نے اسم لا کیوں نہیں کہا تو صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ لا نفی جنس کا اسم ہمیشہ منصوب نہیں ہوتا لا نفی جنس کی اسم کی تین صورتیں ہیں بھئی کبھی وہ منصوب ہوگا اور کبھی وہ مبنی علی الفتح ہوگا اور کبھی وہ مرفوع ہوگا تو تین صورتوں میں سے صرف ایک صورت کے اندر وہ منصوب ہے تو اگر تینوں صورتوں میں منصوب ہوتا تو بھی صاحب کافیہ کہہ دیتے اسم لا تو اس صورت میں صاحب کافیہ کا کلام حقیقت پر مبنی ہوتا بھئی دیکھو ایک ہے حقیقت اور ایک ہے مجاز حقیقت یہ ہے کہ لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو اسی میں اس کو استعمال کیا جائے یہ کیا ہے حقیقت اور مجاز کیا ہے کہ لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کیا جائے جیسے شیر کا لفظ وضع ہے ایک جنگلی درندے کے لیے تو اگر شیر کا لفظ بولیں اور آپ جنگلی درندے کے معنی کا ارادہ کریں تو یہ ہے حقیقت اور اگر آپ شیر کا لفظ بولیں اور اسے بہادر آدمی کا ارادہ کریں تو یہ اس کو کہتے ہیں مجاز تو اگر تینوں صورتوں میں لا کا اسم کیا ہوتا منصوب ہوتا توجہ ہے تو پھر بھی صاحب کافیہ کہہ سکتے تھے کہ اسم لا منصوبات میں سے ہے تو اس صورت میں صاحب کافیہ کا کلام حقیقت پر مبنی ہوتا کیونکہ حقیقت میں بھی لا کا اسم ہمیشہ کیا ہوتا ہے منصوب یا تین میں سے کم از کم دو صورتوں کے اندر بھی اگر لا کا اسم منصوب ہوتا تو بھی صاحب کافیہ کہہ سکتے تھے کہ اسم لا منصوب ہوتا ہے کیونکہ لیل اکثر حکمل کل لیل اکثر حکمل کل تو تین میں سے دو صورتیں اکثر ہیں نصف سے زائد ہیں تو کم از کم دو صورتوں میں بھی لا کا اسم منصوب ہوتا تو صاحب کافیہ کہہ سکتے تھے کہ اسم لا کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے اور اس صورت میں صاحب کافیہ کا کلام حقیقت تو نہ ہوتا حقیقت پر تو مبنی نہیں لیکن مجاز پر مبنی ہے کس طرح؟ کیونکہ تین میں سے کتنی صورتوں میں منصوب ہوتا فرض کرو اگر تین میں سے دو صورتوں میں اور وہ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ اسم لا منصوب ہوتا ہے اس سے تو کیا پتہ چل رہا ہے؟ تمام صورتوں میں منصوب ہوتا ہے اور تمام صورتوں میں تو وہ حقیقتا منصوب نہیں تو بھی اس صورت میں بات چل جاتی کس ضابطے پر؟ کہ لیل اکثر حکمل کل تو یہ مجاز پر کلام محمول ہو جاتا لیکن نہ تو صاحب کافیہ حقیقتا کہہ سکتے ہیں کہ اسم لا منصوب ہوتا ہے اور نہ مجازن کیونکہ اکثر احوال میں بھی وہ منصوب نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ اسْمُ لَا کہتے ہیں صاحبِ کافیہ نے اسم اللہ نہیں کہا لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّهُ وَلَا أَكْسَرُهُ مِنَ الْمَنصُوبَاتِ اس لیے کیونکہ لاکھ نفی جنس کا اسم جو ہے نہ تو وہ سارا یعنی ہر ایک نہ تو وہ ہر ایک منصوبات میں سے ہے اور نہ اس میں سے اکثر جو ہیں وہ منصوبات میں سے ہیں لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّهُ وَلَا أَكْسَرُهُ مِنَ الْمَنصُوبَاتِ اس لیے کیونکہ لا نفی جنس کے اسم میں سے نہ تو سارے اور نہ ہی اکثر جو ہیں وہ منصوبات میں سے ہیں فَلَا يَسِّحُ جَعْلُهُ مُطْلَقًا مِنَ الْمَنصُوبَاتِ لہٰذا لا کے اسم کو مطلقا منصوبات میں سے قرار دینا صحیح نہیں ہے لا حقیقتا ولا مجازا نہ تو حقیقتا اور نہ مجازا اگر تمام صورتوں میں منصوب ہوتا تو پھر ہم کہہ سکتے تھے اس میں لا منصوب ہوتا ہے اور یہ کلام حقیقت پر مبنی ہوتا یا اکثر صورتوں میں منصوب ہوتا تو بھی صاحبِ کافیہ کہہ سکتے تھے کہ لا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور پھر یہ کلام مجاز پر محمول ہوتا لِلْاکثرِ حُکْمُ الْكُلْ کے ذابطے کے تحبی بات سمجھ میں آگئی تو لیکن یہاں پر نہ اس کو حقیقتا منصوبات میں سے قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ مجازا تو صاحبِ کافیہ فرماتے ہیں فَلَا يَسْحُ جَعْلُهُ مُطْلَقًا مِّنَ الْمَنصُوبَاتِ لَا حَقِيقَتًا وَلَا مَجَازًا تو صحیح نہیں ہے کہ لا نفی جنس کے اسم کو مطلقا منصوبات میں سے قرار دیا جائے لا حقیقتا ولا مجازن نہ تو حقیقتا اور نہ مجازن یعنی نہ تو حقیقتا لا نفی جنس کے اسم کو منصوبات میں سے قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ مجازن بلی المنصوب مِنْهُ اَقَلُّ مِمَّا عَدَاهُ بلکہ اس میں سے جو منصوب ہے وہ تو کم ہے مِمَّا عَدَاهُ اس کے مقابلے میں جو اس کے علاوہ ہے جو منصوب کے علاوہ ہے منصوب قلیل ہے اس کے مقابلے میں جو منصوب کے علاوہ ہے بلی المنصوب مِنْهُ بلکہ لا نفی جنس کے اسم میں سے جو منصوب ہے اَقَلُّ وُقْ زیادہ کم ہے مِمَّا عَدَاهُ اس کے مقابلے میں جو منصوب کے علاوہ ہیں فَلَا بُدَّ مِنَ التَّعْبِيرِ عَنْهُ بِالْمَنصُوبِ بِهَا لہٰذا ضروری ہے کہ اس کو تعبیر کرنا بِالْمَنصُوبِ بِهَا وہ جو منصوب ہوتا ہے بِهَا کس کے ذریعے لا کے ذریعے حاضر امیر لا قراجے ہے تو یہاں اسم لا نہیں کہہ سکتے بلکہ اس کو کس کے ساتھ منصوب بِاللہ کے ساتھ اس کو تعبیر کرنا ضروری ہے ترجمہ سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں فَلَا بُدَّ مِنَ التَّعْبِيرِ عَنْهُ لہٰذا ضروری ہے کہ اس کو تعبیر کیا جائے یعنی اس کو ذکر کیا جائے بِالْمَنصُوبِ بِهَا کس کے ذریعے وہ جو منصوب ہوتا ہے لا کے ذریعے بِخِلافِ مَا عَدَاهُ مِنَ الْمَنصُوبَاتِ بخِلافِ اس کے علاوہ جو منصوبات ہیں بھائی باقیوں کے اندر میں نے جیسے ذکر کیا اوپر کیا کہا تھا اسم اِنَّ کیونکہ اِنَّ کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اس سے پہلے کہا خَبَرُ قَانَ قَانَ کی خبر کیونکہ وہ ہمیشہ منصوب ہوتی ہے توجہ ہے تو باقی جو منصوبات گزرے وہ سارے جو ہیں وہ ہمیشہ منصوب ہوتے ہیں یا ان میں سے اکثر منصوب ہوتے ہیں اکثر صورتوں میں جیسے مستثنہ ہے مستثنہ منصوبات کے اندر مستثنہ کا بھی ذکر آیا تھا لیکن مستثنہ ہمیشہ نہیں منصوب ہوتا آپ نے پڑا ہے مستثنہ کبھی کیا ہوگا منصوب کبھی مستثنہ مجرور ہوتا ہے غیرن سوا سوا اور حاشہ کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے اور کبھی مستثنہ بدل بنتا ہے اور کبھی مستثنہ على حاساب العوامل تو مستثنہ میں تو چار صورتیں ہیں لیکن نصب والی صورتیں سب سے زیادہ ہیں اس لئے آپ کہیں مستثنہ منصوب ہوتا ہے یہ حقیقتاً تو ایسا نہیں ہے لیکن مجازن ایسا ہی ہے کیونکہ لیل اکثر حکم القل تو آپ نے مجازن کہہ دیا کہ مستثنہ کیا ہوتا ہے ہمیشہ منصوب وہی اکثر کا حکم قل پر ہی آپ نے لگا دیا تو کہتے ہیں بخلاف ما عداہو من المنصوباتی بخلاف اس کے جو اس کے علاوہ ہیں من المنصوباتی یعنی کہ منصوبات یہ من المنصوبات بیان ہے ما کا وہ جو اس کے علاوہ ہیں بھئی اس کے علاوہ کیا مراد ہے من المنصوبات یعنی کہ منصوبات لہٰذا اس ما کی جگہ ذرا منصوبات کو لے آئیں اور پھر ترجمہ کریں بخلاف ما عداہو من المنصوبات بخلاف اس کے علاوہ جو منصوبات ہیں طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے بخلاف اس کے علاوہ جو منصوبات ہیں اس لیے کیونکہ ان میں سے بعض جو ہیں وَإِلَّمْ يَكُنْ كُلُّهُ مِنَ الْمَنْسُوبَاتِ اگرچہ وہ سارے کے سارے منصوبات میں سے نہیں ہیں لیکن اکثرہو منہا لیکن ان میں سے اکثر کس میں سے ہیں منصوبات میں سے ہیں فَأُعْتِيَ لِلْأَكْسَرِ حُكْمُ الْكُلِّ تو اکثر کو کل والا حکم دے دیا گیا جیسے میں نے مستثنہ کی مثال ذکر کی مستثنہ میں تو کئی عراباتیں ہیں لیکن مطلقاً کیا کہہ دیا مستثنہ منصوب ہوتا ہے یہ حقیقتاً ہے یا مجازن ہے مجازن ہے حقیقتاً تو ہمیشہ نہیں منصوب ہوتا لیکن لِلْأَكْسَرِ حُكْمُ الْكُلْ کے ذابطے کے تحت یوں مطلقاً کہہ دیا کہ مستثنہ منصوب ہوتا ہے تو کہتے ہیں فَأُعْدِيَ لِلْأَكْسَرِ حُكْمُ الْكُلِّ تو اکثر کو کل کا حکم دے دیا گیا فَعُدَّ الْكُلُّ مِنْحَا تَجَوُزًا تو شمار کیا گیا سب کو مینہا کس میں سے منصوبات میں سے تجوزن یعنی مجازن بھئی بات سمجھ میں آگئی تو سب کو ہی مجازن منصوبات میں سے شمار کر لیا گیا بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں مستثنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں مستثنہ کس میں سے ہے منصوبات میں سے ہے یہ حقیقتا نہیں ہے بلکہ مجازن ہے کیونکہ تمام مستثنہ منصوب نہیں ہوتے بلکہ بعض مجرور ہوتے ہیں یا بدل ہوتے ہیں یا علا حسب العوامل ان پر اعراب آتا ہے وَلَا يَبْعُدُ أَن يُقَالَ اسْمُ لَا هُوَ الْمَنصُوبُ بِهَا لَفْزًا آگے صاحبِ جامی ایک اور بھی جواب دے رہے ہیں انہوں نے کیا کہا کہ صاحبِ کافیہ نے الْمَنصُوبُ بِلَا کیوں کہا اسمُ لَا کیوں نہیں کہا وجہ ذکر کر دی کیونکہ اکثر صورتوں میں یہ منصوب نہیں ہوتا آگے صاحبِ جامی بتائیں گے کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لائن افی جنس کا عصم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں بھئی کیسے کہہ سکتے ہیں لائن افی جنس کے عصم میں تو تین صورتیں ہیں کبھی منصوب ہوگا کبھی ممیل الفتح ہوگا اور کبھی مرفوع ہوگا تو صاحبِ جامعی آپ کو بتلائیں گے نہیں بھئی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں لائن نفی جنس کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے بھئی وہ کس طرح کہتے ہیں دیکھو یہ جو لائن نفی جنس کا اسم جو پہلی صورت کیا تھی منصوب ہوتا ہے ایک صورت تو ہے ہی منصوب دوسری صورت میں کیا ہے وہ مبنی علی الفتح ہے یہ مبنی ہے مبنی علی الفتح ہے اور مبنی کا بھی اعراب بتایا جاتا ہے یا نہیں بتایا جاتا کیا ترکیب ہوگی جاء فیل ہازہ اس کا فائل ہے اور فائل کا کیا اعراب ہوتا ہے مرفوع کونسا مرفوع ہے لفظا تقدیرن یا محلن محلن تو مبنی کا اعراب محلن بتلایا جاتا ہے تو جاء ہازہ کے اندر ہازہ مرفوع ہے محلن فائل ہے توجہ ہے اسی طرح لا رجول فی الدار اس کے اندر جو لا نفی جنس کا اسم ہے مبنی علی الفتح ہے لیکن یہ محلن منصوب ہے کیونکہ مبنی کا اعراب کیسے بتاتے ہیں محلن بتلاتے ہیں تو دیکھو معلوم ہوا لا نفی جنس کا اسم کبھی کبار لفظا منصوب ہوگا جب تینوں شرطیں پوری ہوں لا غلام رجول انفیدار دیکھو یہ غلام کیا ہے منصوب ہے لفظا اور کبھی لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوگا محلن لا رجول فی الدار رجول کیا ہے مبنی علی الفتح ہے لیکن محلن منصوب ہے توجہ ہے تو دیکھو یہ دونوں صورتوں میں لا کا اسم منصوب ہے اور تیسری صورت کیا تھی کہ لا نفی جنس کا اسم مرفوع ہو یاد رکھو آگے صاحب جامی بھی آپ کو بتلائیں گے جب لا نفی جنس کا اسم معرفہ آ جائے یا درمیان میں فصل آ جائے تو اس پر رفع پڑھیں گے اور یہ رفع مبتدہ ہونے کی وجہ سے ہے کس کی وجہ سے مبتدہ ہونے کی وجہ سے ہے لا زیدن فی الدار ولا عمرن اب آپ سے کوئی ترقیب پوچھے تو آپ کہیں گے یہ لا نفی جنس ہے لیکن یہ ملغا عنی الحمل ہے یہ عمل نہیں کر رہا اس وقت کیوں عمل نہیں کر رہا کیونکہ اس کا معرفہ آ گیا اور یہ معرفہ کے اندر عمل نہیں کرتا وہ دوسری شرط پوری نہیں اس کا اسم کیا ہونا چاہیے تھا نکرا یہ تو معرفہ آ گیا تو اب اس کے اندر لا عمل نہیں کر رہا جب لا عمل نہیں کر رہا تو اب یہ مبتدہ ہے مرفوع ہے مبتدہ کیا ہوتا ہے مرفوع اور کس وجہ سے مرفوع ہوتا ہے اس میں ابتداء عامل ہوتی ہے لا نفی جنس عامل نہیں ہوتا تو لہٰذا وہ صورتیں جس میں لا نفی جنس کا اسم مرفوع ہے وہ مرفوع ہے مبتدہ ہونے کی وجہ سے تو اللہ تو اس کے اندر عمل ہی نہیں کر رہا تو گویا وہ لا نفی جنس کا اسم ہے ہی نہیں حقیقت میں ویسے اس کو صورتاں کہہ دیتے ہیں یہ لا نفی جنس کا اسم ہے لیکن حقیقت میں لا نفی جنس کا اسم ہے ہی نہیں کیونکہ لا نفی جنس کا اسم ہوتا اللہ اس کے اندر عمل کرتا اور یہاں تو لا کوئی عمل نہیں کر رہا تو کل کتنی صورتیں تھیں تین صورتیں ایک صورت میں لا نفی جنس کا اسم منصود تھا دوسری صورت میں مبنی علی الفتح تھا تیسری صورت میں مرفوع ہے تو ان میں سے پہلی صورت تو منصوب ہے دوسری صورت مبنی علی الفتح وہ محلن منصوب ہے اور تیسری صورت وہ تو لا نفی جنس کا اسم ہے ہی نہیں وہ تو مبتدہ ہے تو لا نفی جنس کی دو ہی صورتیں بنی اور وہ دونوں منصوب ہیں ایک لفظن منصوب ہے ایک محلن منصوب ہے بات سمجھ میں آگئے لہذا صاحب جامعی آپ کو بتلائیں گے کہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لا نفی جنس کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے کبھی لفظن اور کبھی محلن تو کہتے ہیں ولا یابعودو اور یہ بات بھی بعید نہیں ہے این یقالک یوں کہا جائے اسم لا هو المنصوب بیہا کہ لا کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے لا کی وجہ سے لفظن کبھی وہ منصوب کیا ہوگا لفظن کل مضافی و شبہی ہی جیسے کہ مضاف ہے اور شبہ مضاف ہے جس کا اسم محلن منصوب ہوگا جیسے کہ وہ جو اس میں سے مبنی ہوتا ہے فتحہ پر وہ کیا ہے محلن منصوب ہے اور باقی وہ جو مرفوع ہے فلیسس من لہا وہ لا کا اسم نہیں ہے لعدم عملی ہا فیہی اس لئے کیونکہ اللہ اس کے اندر عمل نہیں کر رہا بات سمجھ میں آگئے تو دو جواب ہو گئے ایک صورت کیا کہ منصوب کیوں کہا کیونکہ لا کا اسم ہمیشہ منصوب نہیں ہوتا اور نہ ہی اکثر صورتوں میں منصوب ہوتا ہے اور ایک جواب یہ دیا کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے لیکن کبھی لفظن ہوگا اور کبھی محلن اور وہ صورت جو رخے والی ہے اس صورت میں وہ لا کا اسم ہی نہیں کیونکہ اللہ اس میں عمل ہی نہیں کر رہا آگے دیکھئے بھئے کہتے ہیں اب دیکھو لائن افی جنس کے اسم کی تعریف کر رہے ہیں کس کی لائن افی جنس کے اسم کی تعریف لائن افی جنس کا اسم کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وہ جو مصندی لے ہوتا ہے بعد دخولیہ لا کے داخل ہونے کے بعد لا کے داخل ہونے کے بعد دیکھیں آگے ایک مثال آ رہی ہے دو تین لفظوں کے بعد لا غلام رجلن ابوہ قائم لا غلام رجلن ابوہ قائم توجہ سے سنو یہ لا لائن افی جنس ہے غلام رجلن یہ مضاف مضافلہ مل کر ہونے داخل 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 ہونے داخ امون ہے اس کی خبر تو ابوہ یہ ہوا مصندیل ہے یہ کیا ہوا مصندیل ہے تو اب یہ بھی لا نفی جنس کے اسم کی تعریف میں داخل ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے کیا کہا لائے نفی جنس کا اسم وہ مصندیلہ ہوتا ہے لا کے داخل ہونے کے بعد تو یہ ابوhol یہ بھی لا نفی جنس کے داخل ہونے کے بعد مصندیلہ لہذا اس کو بھی کیا کہنا چاہیے لائن افی جنس کا اسم لیکن یہ تو لائن افی جنس کا اسم نہیں ہے یہ تو مبتدہ ہے اور قائم ان اس کی خبر ہے مبتدہ خبر مل کر پورا جملہ اور پھر اس پورے جملے کا اسناد ہو گیا غلام رجلین کی طرف یہ ہے لا کی خبر توجہ ہے تو اشکال کیا آپ نے کیا کہا لائن افی جنس کا اسم لا کے داخل ہونے کے بعد موسنا دلے ہوتا ہے تو یہ ابوہ بھی لا کے داخل ہونے کے بعد موسنا دلے ہے لہٰذا اس کو بھی اللہ نفی جنس کا اسم کہنا چاہیے تو جواب پیچھے گزر چکا کہ بھئی لا کے داخل ہونے کے بعد مصند علیہ ہو یعنی وہ اسناد لا کے داخل ہونے کے بعد آنا چاہیے پہلے نہیں اور جبکہ یہاں پر ابوہو اور قائمون کے اندر جو اسناد ہے یہ تو لا کے داخل ہونے سے پہلے کا ہے لا کے داخل ہونے سے مثلا میں نے کہا آپ سے آپ ایک جملہ بنانا چاہتے ہیں میں نے آپ سے کہا آپ لا لے آئے کہ بھئی میں لا کے ساتھ ایک جملہ بنانا چاہتا ہوں میں نے پوچھا بھئی اس کا اسم کس کو بناوگے آپ لے آئے غلام رجلین یہ ہے لا کا اسم پھر میں نے کہا اس کی خبر کسے بناوگے آپ ابوہو قائمون کو لے آئے کہ یہ ہوگی لا کی خبر تو جب آپ اس کو لائے ہیں ابھی لا کی خبر نہیں بنایا پہلے سے ہی یہ پورا جملہ ہے اس کے اندر ایک مصند ہے اور ایک مصند علیہ تو دیکھو یہ تو پہلے سے ہی مصند علیہ ہے لا کے داخل ہونے سے پہلے اور ہم نے تو کیا کہا لا کے داخل ہونے کے بعد وہ مصند علیہ ہوگا توجہ ہے لہٰذا یہ ابوہو کو لے کر آپ اعتراض نہیں کر سکتے یا دوسرا جواب جو گزرا تھا کہ بھئی داخل ہونے کا یہ معنی نہیں کہ لفظوں میں اس پر داخل ہو لفظوں میں بلکہ داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ لا جو ہے لفظوں میں یا معنی میں اپنا اثر بھی دے لفظوں میں یا معنی میں اپنا اثر بھی دے اور یہاں پر یہ لا جو ہے اس نے ابوہو کے اندر نہ تو لفظوں میں کوئی عمل کیا لفظوں میں کوئی عمل نہیں کیا اور نیز معنی کے اندر بھی اثر نہیں کیا معنی کے اندر لا کیا اثر کرتا ہے کہ نفی کا فائدہ دیتا ہے کیا فائدہ دیتا ہے نفی لیکن یہاں پر یہ جو قائم ان کا اثناد ہو رہا ہے ابوہو کی طرف اس کے اندر نفی نہیں آئی بلکہ یہ ابوہو قائم ان پورے جملے کا اثناد جو غلامہ رجل ان کی طرف ہو رہا ہے اس کے اندر نفی آئی ہے توجہ ہے تو ان معلوم ہوا لا نے لا لفظوں میں کوئی عمل کیا ہے ابوہو کے اندر اور نہ ہی اس کا جو اثناد ہے اس میں کوئی معنی کے اندر اثر کیا ہے لہٰذا یہ تعریف کے اندر داخل نہیں بھئی تو یہ تعریف میں داخل نہیں اور اس کو داخل بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کا اسم نہیں ہے دوبارہ دیکھئے بھئی مطن کہتے ہیں جنس کا اسم جو ہے وہ مسند الے ہوتا ہے لا کے داخل ہونے کے بعد تو کہتے ہیں کہتے ہیں اس کے دریعے ابوہو جیسے الفاظ نکل گئے اس جیسے مثالوں میں اس جیسے مثالوں کے اندر یہ جو ابوہو کا لفظ آ رہا ہے وہ اس تعریف سے نکل گئے لِمَا عَرَفْتَ اس وجہ سے جو آپ جان چکے ہیں یعنی وہ جو ہم نے پیچھے ذکر کر دیا تھا بھئی وَحَاذَ الْقَدْرُ كَافِنْ فِي حَدِّ اسْمِهَا مُطْلَقًا اور اتنی مقدار اب توجہ سے سنو بھئی میں نے آپ کو کیا کہا هُوَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ بَعْدَ دُخُولِهَا یہ کس کی تعریف کر رہے ہیں لائن افی جنس کے اسم کی لیکن لائن افی جنس کے مطلق اسم کی تعریف کر رہے ہیں یا اس میں سے جو منصوب ہوتا ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں منصوب ہوتا ہے کیونکہ پیچھے منصوب کی بات آئی تھی المنصوب بِلَلَّتِ لِنَفِي الْجِنسِ تو اگر مطلق لائن افی جنس کی اسم کی تعریف مقصود ہوتی کہ لائن افی جنس کے اسم کسے کہتے ہیں تو آپ کہہ دیتے ہیں وہ جو مُسْنِ دِلَيْهِ ہوتا ہے لائن افی جنس کے اسم کی تعریف مقصود نہیں ہے بلکہ وہ جو اس میں سے منصوب ہوتا ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں اور اس کے اندر تو مُسْنِ دِلَيْهِ ہونے کے ساتھ تین شرطیں بھی ہونی چاہیئے کہ ساتھ بھی ملا ہوا ہو اور نکرہ بھی ہو اور مضاف یا مشابہ مضاف ہو تو اس لئے اب وہ بھی آگے ذکر کریں گے کہتے ہیں وَحَادَ الْقَدْرُ كَافٍ فِي حَدِّ اسْمِهَا مُطلقًا کہتے ہیں اتنی مقدار کافی ہے فِي حَدِّ اسْمِهَا لَاِنَفِ جِنس کے اسم کی تعریف میں حد کہتے ہیں جامع مانع تعریف جامع مانع تعریف اور اتنی مقدار کافی ہے یعنی جتنی یہ جو تعریف کر دی وَالْمُسْنَدُ إِلَيْحِ بَعْدَدُ خُولِهَا اتنی مقدار تعریف کی یہ کافی ہے کس چیز میں فِي حَدِّ اسْمِهَا مُطلقًا مُطلقًا لَاِنَفِ جَنس کے اسم کی تعریف مطلقاً لائن افی جنس کی اسم کی اگر آپ تعریف کرنا چاہیں منصوب ہوگا یا مبنی علی الفتح ہوگا یا مرفو ہوگا اس کو چھوڑ دیں مطلقاً لائن افی جنس کی اسم کی آپ تعریف کرنا چاہیں تو اتنی تعریف کافی ہے یہ سب پر صادقہ رہی ہے توجہ ہے لیکن مصنف جو اس میں سے منصوب ہوتا ہے اس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں اس لئے آگے شرطیں بھی ذکر کریں گے تو کہتے ہیں وَحَادَ الْقَدْرُ كَافٍ فِي حَدِّ اسْمِهَا مُطلقاً اور اتنی مقدار تعریف کی یہ کافی ہے مطلقاً لائن افی جنس کے اسم کی تعریف کے اندر لیکنہو لما اراد حَدَّ الْمَنصُوبِ مِنْهُ لیکن جب مصنف نے ارادہ کیا کس چیز کا ارادہ کیا حَدَّ الْمَنصُوبِ مِنْهُ اس میں سے جو منصوب ہوتا ہے اس کی تعریف کا تو زَادَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تو اس پر اپنا یہ قول بڑھا دیا يَلِيْهَ توجہ ہے اب وہ شرطیں بڑھائیں گے یہ بڑھا دی شرطیں يَلِيْهَ بھئی یلی فیل ہے وَلِيَ يَلِي اس کا معنی ہے ساتھ ملا ہوا ہونا ساتھ جڑا ہوا ہونا توجہ ہے ملنا جڑنا وَلِيَ يَلِي يَلِي اصل میں کیا تھا يَوْلِيُ توجہ ہے فیلِ مزارے يَوْلِي پھر جیسے وَعَدَ يَعِدُ يَعِدُ اصل میں کیا تھا يَوْعِدُ اور آپ نے ذابطہ پڑھا ہے کہ فیلِ مزارے کے اندر اگر فا کی جگہ وَو آجائے اور اس سے ما قبل فتحہ ہو اور ما بعد کسرا ہو تو اس وَو کو گرا دیتے ہیں تو اس لئے يَوْعِدُ سے کیا بن گیا يَعِدُ تو اسی طرح يَوْلِيُ یہ وَو گر گیا کیا بن گیا يَلِيُ تو يَلِي فیل ہے اور اس کے اندر ہوا زمیر فاعل ہے توجہ ہے اور یہ جو ہا زمیر ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ ہا زمیر مفعول بھی ہی کی ہے تو يَلِي کے اندر زمیر مستطر ہے ہوا توجہ ہے یہ آگے ساری اب گہری باتیں آ رہی ہیں لہذا خود توجہ سے سنو يَلِي کے اندر ہوا زمیر فاعل ہے اور وہ زمیر مستطر ہے اور یہ جو ہا زمیر ہے ساتھ ملی ہوئی یہ زمیر بارز ہے زمیر بارز کسے کہتے ہیں جو ظاہر ہوتی ہے جس پر انسان کیا کرتا ہے تلفز کرتا ہے تو يَلِي کے اندر ہوا زمیر وہ مستطر ہے اس پر ہم تلفز نہیں کر رہے لیکن یہ ہا زمیر بارز ہے ظاہر ہے تو اب یہ ہوا زمیر کس کو راجے ہے وہ زمیر مستطر جو يَلِي کے اندر ہے اور یہ ہا زمیر یہ زمیر بارز کس کو راجے ہے تو صاحب جامعی آپ کو بتلائیں گے آگے دیکھئے اَيَّلِي المُسْنَدُ إِلَيْهِ معلوم ہوا اَيَّلِي کے اندر ہوا زمیر کس کو راجے ہے پیچھے جو مُسْنَدِ لَي کا ذکر آیا تھا کہ وہ مُسْنَدِ لَي مِلَا ہوا ہو اور ہا بھئی کس کے ساتھ ملا ہوا ہو یہ ہا زمیر کس کو راجے ہے آگے بتلایا لفظت اللہ کس کے ساتھ ملا ہوا ہو لفظ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو بھئی تین شرطیں تھیں پہلی شرط کیا تھی کہ اللہ نفی جنس کا اسم اللہ کے ساتھ ملا ہوا ہو توجہ ہے تو يَلِي کے اندر ہوا زمیر کس کو راجے ہے مُسْنَدِ لَي کو لہذا اسی لئے میں نے پڑھا اَيْيَلِي المُسْنَدُ إِلَيْهِ اس پر میں نے رفع پڑھا رفع کیوں پڑھا کیونکہ یہ یلی کے لئے فاعل ہے یہ وہ زمیر کا مرجع بتلایا اور آگے میں نے پڑھا لفظت اللہ یہاں تا پر میں نے زبر پڑھا کیوں کیونکہ یہ یلی کے لئے مفہول بھی ہی بن رہا ہے وہی اَيْيَلِي لَفظت اللہ توجہ ہے تو یہ اس لئے منصوب ہے پھر یہ یاد رکھنا یہاں زمیر راجے ہے لا کو اور لا کیا ہے حرف اور حرف عربی میں مذکر بھی استعمال ہوتے ہیں اور منص بھی لیکن زیادہ استعمال کس طرح ہے منص ہے تو اس لئے منص کی زمیر راجے کر دی کیونکہ یہ لا کیا ہے حرف یا یہ لا کو کلمہ کی تعویل میں لے لیں لا بھی کیا ہے کلمہ ہے اسم فیل حرف سب کیا ہیں کلمہ ہے کلمہ کسے کہتے ہیں وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو با معنی لفظ کو کہتے ہیں تو لا بھی نفی کے لئے آتا ہے اس کا معنی ہے تو یہ کلمہ ہے تو ہاں زمیر لا کو راجے کر دیں یا تو کس تعویل میں کہ یہ حرف ہے یا کس تعویل میں کہ یہ کلمہ ہے اور کلمہ کے ساتھ بھی گولتا جڑی ہوئی ہے تانیس والی توجہ ہے لیکن صاحب جامی نے کیا کہا لفظہ تالا کیا کہا بطور تفنن کے بھئی کہ یہ ہاں زمیر حرف یا کلمہ کے بجائے لفظہ کی تعویل میں بھی آپ اس کی طرف لوٹا سکتے ہیں ایک ہے لفظ ایک ہے لفظتن گولتا کے ساتھ لفظ لفظ جو ہے مصدر ہے لفظ کیا ہے اور آپ نے پڑھا ہے مصدر اس میں جن سے ہے اس کا اطلاع قلیر اور کثیر سب پر ہوتا ہے ایک لفظ ہو وہ بھی لفظ ہے ہزار لفظ ہوں وہ بھی کیا ہیں لفظ ہیں جیسے ایک انسان ہو وہ بھی کیا ہے انسان ہزار ہوں وہ بھی کیا ہیں انسان توجہ ہے بھئی ایک ہوتا ہے مفرد ایک تسنیہ ایک جمع ایک کتاب ہو تو ہم کہیں گے کتاب عربی میں دو ہو تو کیا کہیں گے کتابانی تسنیہ کیلئے عربی میں الگ لفظ ہے اور ایک ہے جمع تین یا تین سے زیادہ ہو تو کیا کہیں گے کتب توجہ ہے تو ایک کے لیے کتاب ہے دو کے لیے کتابانی اور جمع کے لیے کتب لیکن اس میں جن سے ایسا ہوتا ہے اس کا اطلاق قلیل اور کثیر پر اسی ایک لفظ کا اطلاق سب پر ہوتا ہے وہاں تصنیہ جمع بنانے کی ضرورت نہیں ایک انسان ہو تب بھی وہ انسان ہے دو یا زیادہ ہو تب بھی وہ کیا ہیں انسان ہیں بات سمجھ میں آگئی تو یہاں پر اسی طرح یہ لفظ کیا ہے مصدر ہے اور مصدر اس میں جنس ہے اور اس میں جنس کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے اور کثیر پر بھی ہوتا ہے توجہ ہے لیکن بالخصوص اگر آپ ایک لفظ کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر گولتا ساتھ جوڑ دیتے ہیں لفظ کا اطلاق کیا ہے قلیل پر بھی ہو سکتا ہے اور کثیر پر بھی ایک لفظ وہ بھی لفظ ہے ہزار ہوں وہ بھی لفظ لیکن آپ بالخصوص ایک لفظ کا ارادہ کرنا چاہیں تو پھر اس کے ساتھ گولتا جوڑ دیں گے یہ تا وحدت والی ہے جو ایک فرد پر دلالت کرتی ہے لفظتن کا کیا معنی ایک لفظ توجہ ہے ایک لفظ تو یہ تا وحدت والی ہے لیکن بہرحال ہے تو گولتا تو لہذا اس جب لفظت تا کی تعویل میں بھی ضمیر لوٹائیں گے تو پھر کونسی لوٹانی پڑے گی مؤنس والی توجہ ہے میں نے کیا بتلایا کہ یہ ہاں ضمیر کس کو راجے اللہ کی طرف یا تو یہ وہ حرف ہے اس تعویل میں راجے کر لیں یا وہ کلیمہ ہے اور کلیمہ کے ساتھ بھی گولتا جڑی ہوئی ہے تو اس کے طرف بھی مؤنس ضمیر راجے کریں گے یا کس تعویل میں لفظتن کی تعویل میں کہ یہ ایک لفظ جو ہے اور لفظتن میں تا وحدت کی ہے لیکن یہ بہرحال ہے تو گولتا تو اس کی طرف بھی مؤنس کی زمین راجے کریں گے تو کہتے ہیں اَيَّلِ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ لَفْزَتَ لَا یعنی وہ مُسْنَدِ لَهِ مِلَا ہُوَا ہُو لَا کے لفظ کے ساتھ بھئی لَا کے لفظ کے ساتھ مِلَا ہُوَا ہُو مَنَا بیان کر رہے ہیں اَيَّقَعُ بَعْدَهَ بِلَا فَاصِلَةٍ یعنی وہ مُسْنَدِ لَا کے بعد واقع ہو بِلَا فَاصِلَةٍ بغیر کسی فاصلے کے درمیان میں کوئی فصل نہ ہو یلیہا کا کیا مانا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو یعنی درمیان میں کوئی فصل نہ ہو بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے نَكِرَتَن اور نیز وہ اسم کیا ہو وہ جو مُسْنَدِ لَا ہے لَا نَفِي جِنس کا جو اسم ہے نَكِرَتَن وہ نَكِرَا ہو مُزَافَن اَوْ مُشَبَّحَن بِهِ اور مُزَافَو یا مُشَبَعْ مُزَافَو یعنی مُشَابِ مُزَافَو توجہ ہے مُشَبَّحَن بِهِ یا اس کے مُشَابِحو یہ بِهِ زمیر کس کو راجے ہے صاحبِ جامی وطلار ہے اَي بِالْمُزَافِ مُزَافَن اَوْ مُشَبَّحَن بِالْمُزَافِ مُزَافَو یا مُشَابِح مُزَافَحو بھئی کس چیز میں مُشَابِح ہو مُشَابِحت کے لئے کوئی وجہ چاہیے ہوتی ہے نا تو بتلا رہے ہیں کہ بھئی یہ جو مُشَابِح مُزَاف ہے یہ مُزَاف کے مُشَابِح ہے اس چیز کے اندر جیسے مُزَاف محتاج ہوتا ہے مُزَافُنِلَيْا کا مُزَافُنِلَيْا کے بغیر مُزَاف کا مانا پورا نہیں ہوتا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں زید کا غلام تو کیسے کہوں گا غلام زیدن صرف غلام کہوں تو کیا آپ کے ذہن میں زید کا غلام آئے گا نہیں غلام تو عام ہے وہ تو ہر غلام پر صادق آ رہا ہے تو مُزَاف کا مانا بغیر مُزَافِلَيْا کے پورا ہی نہیں ہوتا تو لہٰذا جیسے مُزَاف محتاج ہوتا ہے اپنے مانا کے پورا ہونے میں مُزَافِلَيْا کا اسی طرح مشابہ مُزَاف اس کو کہتے ہیں جو مُزَاف تو نہیں لیکن اس کا مانا پورا نہیں ہوتا جب تک آپ اس کے ساتھ اور لفظ نہ جوڑیں گے جیسے یہ میں نے کل مثالیں ذکر کی تھیں یا طالعن جبلن اے پہاڑ پر چڑھنے والے تو یہ طالعن کا مانا پورا نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ جبلن نہیں ملائیں گے طالعن کا مانا چڑھنے والا چڑھنے والا سیڑھی پر چڑھنے والا یا تلو ہونے والا کیا مانا پورا نہیں ہوتا جب تک جبل یا جدار وغیرہ اس کے ساتھ نہیں ملائیں گے تو یا طالعن جبلن یہ طالعن یہ مشابہ مُزَاف ہے مُزَاف تو نہیں ہو رہا آگے مُزَافِلے تو نہیں آ رہا لیکن جبلن کے بغیر اس کا مانا پورا نہیں اسی طرح میں نے بتایا تھا یہ جو حروف جارہ جن لفظوں کے ساتھ جڑتے ہیں میں نے بتایا تھا جار مجرور آٹھ چیزوں سے مطالق ہوتے ہیں یہ جب موجود ہوں تو یہ جڑیں گے تو اس لفظ کا مانا پورا ہوگا یہ جب تک جڑیں گے نہیں اس کا مانا پورا نہیں مثلا میں آپ کو کہتا ہوں عمرن خیر من زیدن عمرن خیر من زیدن عمر بہتر ہے زید سے یہ خیرن اس میں تفضیل ہے اور من زیدن کسے مطالق ہے یہ خیر اس میں تفضیل سے مطالق ہے اس میں تفضیل کے استعمال کے کتنے طریقے ہیں تین علی فلام اضافت یا من کے ساتھ یہاں من کے ساتھ ہے تو یہاں جب تک یہ من زیدن کو خیر سے نہیں جڑیں گے خیر کا مانا پورا نہیں اگر یہ من زیدن کو ہٹا دیں عمرن خیرن عمر بہتر ہے تو پوچھنے والا فوراں کہے گا بھئی کس سے بہتر ہے بات تو پوری کریں آپ کی بات نہیں پوری یہ جو جار مجرور یہ صلح کہلاتے ہیں تو جو یہ صلح ہے اس کے بغیر وہ لفظ کا مانا پورا نہیں تو اس کو بھی مشابہ مضاف کہیں گے خیر من زیدن اس میں سے یہ جو خیر ہے یہ کیا ہے مشابہ مضاف ہے مضاف تو نہیں ہے لیکن مشابہ مضاف ہے اس کے ساتھ جب تک یہ من زیدن وغیرہ نہیں جوڑیں گے اس کا مانا پورا نہیں یا اسی طرح عشرونہ درہمن میں نے مثال ذکر کی تھی عشرونہ کا مانا بیس لیکن کیا چیز بیس ہے جب تک آگے درہمن وغیرہ کوئی لفظ نہیں جوڑیں گے آگے جو تمیز آتی ہے تمیز نہیں لائیں گے اس کا مانا پورا نہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں مشابہ مضاف معلوم ہوا مضاف تو ہمیں پتا ہے دوسرا ہے مشابہ مضاف مشابہ مضاف وہ جو مضاف کے مشابہ ہے بھئی کس چیز میں مشابہ ہے اپنے مانا کے پورا ہونے میں جیسے مضاف محتاج تھا مضافلے کا یہ بھی اپنے مانا کے پورا ہونے میں کسی اور لفظ کا محتاج ہوتا ہے یہی آگے بیان کریں دیکھو مضاف مضاف یا مشابہ مضاف کس چیز میں مشابہ ہے مضاف کے ساتھ کہتے ہیں ایک ایسی چیز کے ساتھ تعلق میں بشئین نکرہ ہے شئین کیا ہے نکرہ اور نکرہ کے بعد ہوا من تمامی معنی یہ پورا جملہ اسمی آیا اور نکرہ کے بعد فیل آئے تو اس کے لئے کیا بنتا ہے صفر کیونکہ فیل اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کا جملہ بنے گا اور جملہ کس کے حکم میں نکرہ کے حکم میں تو نکرہ کے بعد نکرہ آئے تو وہ پھر کیا بنتے ہیں محصوب صفت تو یہاں پر بشئین نکرہ آیا اور ہوا من تمامی معنی یہ ہوا ہے مبتدہ اور من تمامی معنی یہ اس کے خبر ہے اور مبتدہ خبر مل کا جملہ اسمی آ اور نکرہ کے شئین کے بعد یہ جملہ اسمی آیا تو یہ اس کے لئے صفت بنے گا بشیئن ایسی چیز ہوا من تمامی معنی ہو جو اس کے تمامی معنی میں سے ہے یعنی اس کے ساتھ اس کا معنی پورا ہوتا ہے یعنی اس کے ساتھ اس کا معنی پورا ہوتا ہے دیکھو اب بتلا رہے ہیں مشابہ ہے مضاف انہوں نے کہا وہ جو مضاف کے مشابہ ہو بھئی کس چیز میں مشابہ ہو فی کے ساتھ بتلا رہے ہیں کہتے ہیں مشابہ ہے فی تعلق ہی بشیئن ہوا من تمامی معنی ہو اس چیز میں مشابہ ہے کہ اس کا تعلق جیسے بھئی آپ کہتے ہیں ادھر دیکھو میں کہتا ہوں زید کس کی طرح ہے شیر کی طرح ہے زید کل اسدی شیر جیسا ہے آپ کہیں گے بھئی کس چیز میں شیر جیسا ہے تو آگے میں وجہ تشبیح فی کے ساتھ بیان کروں گا فی الشجاعت شجاعت میں توجہ ہے تو یہاں بھی یہ فی کے ساتھ کس کو بیان کیا جا رہا ہے وجہ تشبیح میں کس چیز میں یہ مضاف کے مشابہ ہے کس چیز میں فی تعلق ہی بشئین اس چیز میں کہ اس کا تعلق ہے بشئین ایک ایسی چیز کے ساتھ ہوا من تمام معنی ہو جو اس کے تمام معنی میں سے ہے یعنی اس کے ساتھ اس کا معنی پورا ہوتا ہے اس کے بغیر اس کا معنی پورا نہیں ہوتا جیسے ادھر دیکھو خیرم من زیدین یہ من زیدین کے بغیر خیرن کا معنی پورا نہیں عشرون درہمن یہ درہمن کے بغیر عشرون کا معنی پورا نہیں یا اسی طرح یا طالعان جبلن یہ جبلن کے بغیر طالعان کا معنی پورا نہیں تو اس کو کہیں گے مشابہ مضاف یعنی یہ طالعان کا تعلق ایک ایسے چیز سے ہے جس کے بغیر اس کا معنی پورا نہیں یہ خیرون کا جو لفظ ہے اس کا تعلق ایک ایسی چیز کے ساتھ ہے جس کے بغیر اس کا معنی پورا نہیں یہ عشرونہ جو ہے اس کا تعلق ایک ایسی چیز کے ساتھ ہے جس کے بغیر اس کا معنی پورا نہیں تو یہی بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو مشابہ ہیں مضاف کے ساتھ فی تعلق ہی بی شئین اس چیز میں کہ اس کا تعلق ایک ایسی چیز کے ساتھ ہے ہوا من تمام معنی ہو جو اس کے تمام معنی میں سے اس کے اس کے ساتھ اس کا معنی پورا ہوتا ہے اس کے بغیر اس کا معنی پورا نہیں ہوتا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب صاحب جامعی آپ کو ترقیب بتلائیں گے کہ یلیہ نکرتن مضافن او مشبہن بھی یہ ترقیب میں کیا واقع ہو رہے ہیں دیکھو نکرتن اس کو ہم منصوب پڑھ رہے ہیں مضافن اس پر بھی کیا پڑھ رہے ہیں نصب پڑھ رہے ہیں او مشبہن بھی اس پر بھی کیا پڑھ رہے ہیں نصب پڑھ رہے ہیں تو صاحب جامعی آپ کو بتلائیں گے کہ یہ حال ہیں یہ سب کیا ہیں حال کون کون سے یلیہ یہ بھی حال ہے نکرتن یہ بھی حال ہے مضافاً او مشبہاً بھی یہ بھی کیا ہے حال ہے یہ سب حال واقع ہو رہے ہیں اور حال کے لئے ذلحال چاہیے یہ کس سے حال واقع ہو رہے ہیں تو ذرا دیکھئے یہ ترکیب پر نظر رکھئے ایک صورت یہ ہے وہ جو متن میں آیا تھا یہاں اس میں ذرا غور کرو اس پر علی فلان داخل ہے اور المسند کونسا سیغہ ہے اس میں مفعول ہے اور اس میں مفعول پر جو علی فلام آئے وہ کس معنی میں ہوتا ہے اللذی کے وہ دراصل کیا ہے اس میں موصول اللذی ہے تو المسند کس معنی میں ہوا اللذی یسند الیہی اللذی یسند الیہی اور یسند فیل مجھول ہے اور فیل مجھول کے لئے کیا چاہیے نائی فائل چاہیے یہ یوں کہو المسند یہ مسند کیا ہے اس میں مفعول ہے اس میں مفعول کے لئے کیا چاہیے نائی فائل وہ کیا ہے تو الیہی یہ جار مجرور اس کا نائی فائل ہے میں نے ترکیب ذکر کی تھی کہ نحف کی کتابوں میں آپ کو اس طرح ملے گا کہ کہہ دیتے ہیں یہ جار مجرور اس کا نائی فائل ہے حقیقت میں وہ جار مجرور نائی فائل سارا نہیں ہوتا وہ جو مجرور ہوتا ہے وہ نائی فائل ہوتا ہے حقیقت میں تو یہاں پر بھی یہ جار مجرور کو کہیں گے یہ نائب الفائل ہے مصند کے لئے یا الَّذِي يُسْنَدُ کھول لیں اس کو المصند کس معنی میں الَّذِي يُسْنَدُ تو یہ يُسْنَدُ کے لئے الیہی جار مجرور نائب فائل کہیں گے لیکن حقیقت میں یہ سارا نائب فائل نہیں ہے بلکہ وہ جو مجرور یہ جو حاز امیر ہے آخر میں یہ ہے نائب فائل تو یہ ترکیب کیسے میں نے بتلایا تھا کہ الیہی جار مجرور ہے اور جار مجرور کے لئے کوئی نہ کوئی متعلق چاہیے تو یہ الْمُسْنَدُ سے متعلق ہوں گے آپ نے پڑھا ہے نا جار مجرور فائل سے بھی متعلق ہو سکتے ہیں مصدر سے بھی اس میں فائل اس میں مفعول سے پتے ہیں مشبہ اس میں تفضیل وغیرہ توجہ ہے تو یہ الیہی جار مجرور کس سے متعلق ہوں گے الْمُسْنَدُ یہ جو اس میں مفعول ہے اس کے ساتھ متعلق ہو جائیں گے اور یہ ہاں زمیر کہ یہ اس کا دو محل ہیں محل قریب تو یہ ہے کہ یہ مجرور ہے ایلا کی وجہ سے حرف جر کی وجہ سے لیکن محل بعید کیا ہے مرفوع ہے یہ نائب الفائل ہے المُسْنَدُ کے لئے تو جار مجرور کو نائب الفائل یہ فائل کہہ دیتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ مجرور نائب الفائل ہوتا ہے اور کیوں کہتے ہیں جار مجرور کو وجہ یہ کہ جار مجرور میں اتصال بڑا شدید ہے جار مجرور میں اتصال بڑا شدید ہے لہذا اس پورے مجموعے کو ہی کیا کہہ دیتے ہیں یہ نائب الفائل ہے یا یہ فائل ہے موقع کے مطابق اور آپ نے پڑا ہے کہ حال جو ہے صاحبِ کافیہ نے بتلایا تھا وہ فائل یا مفہول بھی کی حالت بیان کرتا ہے تو یہ ساری تقریر میں نے اس لئے کی کیونکہ یہ ایلئی ہی لفظوں کے اندر لفظوں کے اعتبار سے بظاہر اگرچہ یہ مجرور ہے لیکن معنی کے اعتبار سے مرفوع نائب الفائل ہے اور نائب الفائل ہے تو لہٰذا یہ ذلحال بن سکتا ہے حال بھی کس سے آتا ہے فائل سے یا مفہول بھی سے اور نائب الفائل بھی فائل کی طرح ہوتا ہے اسی کا نائب ہے تو یہ یہ ہوئی ذلحال اور یہ اس سے حال اول آیا نکرتن اس سے حال ثانی آیا اور مضافن او مشبہن بھی یہ حال ثالث آیا یا چار حال کہلیں لیکن چونکہ آخری دو کے اندر آو ہے تو اس لئے ان دونوں کو ہم نے کٹھا کر لیے کہ ان دونوں میں سے ایک وقت میں ایک آئے گا تو بہرحال یہ چاروں حال ہیں کسے الہی کی حازمیر سے اور ایک ہی ذلحال سے کئی حال آ جائیں تو ان کو کہتے ہیں احوال مترادفہ ایک ہی ذلحال ہو اور کئی حال آ جائیں تو انہیں احوال کو کیا کہتے ہیں یہ احوال مترادفہ ہیں تو کتابوں میں آپ کو بعض جگہ ملے گا کہ یہ حال ہے فلان سے اور آگے آ جائے گا یہ سب احوال مترادفہ ہیں تو آپ سمجھیں مالوہ یہ سارے اسی ایک ذلحال سے حال بن رہے ہیں اس کو احوال مترادفہ کہتے ہیں اور ایک ہے احوال متداخلہ احوال متداخلہ اسے کہتے ہیں کہ ایک ذلحال ہوتا ہے اس سے ایک حال آتا ہے پھر اس حال کے اندر کوئی ضمیر جو ہوتی ہے وہ پھر ذلحال بنتی ہے اور اس سے آگے پھر حال آتا ہے تو گویا حال سے حال آ گیا کیا آ گیا پہلے ایک ذلحال آیا اس سے کیا آیا حال پھر اس حال کے اندر کوئی ضمیر تھی وہ ذلحال بن گئی اور آگے پھر اس سے کیا آ گیا حال تو گویا حال سے حال آیا تو اس طرح کے جو احوال ہوں ان کو احوال متداخلہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں احوال متداخلہ کہ ایک حال دوسرے حال میں داخل ہو رہا ہے تو ایک صورت ہم نے کیا کی کہ الیہی کی حاز امیر ذو الحال اور یلیہا اور نکرتن اور مضافن اور مشبہن بھی یہ سب اس سے حال تو یہ کون سے احوال ہوئے احوال مترادفہ شابش دوسری صورت یہ ہے کہ یلیہا اس کو حال بنائیں الیہی کی حاز امیر سے توجہ ہے اور پھر اس یلیہا کے اندر ہوا زمیر بھی وہ بھی تو اسی مسنے دلے کو راجے ہے یلیہا کے اندر ہوا زمیر جو ابھی بتلایا تھا ایلی المسند علیہی تو اس کے اندر ہوا زمیر ہے وہ بھی اسی مسنے دلے کو راجے ہے تو اس ہوا زمیر کو پھر ذو الحال بنا لیں اور آگے نکرتن اور مضافن اور مشبہن بھی کو اس سے حال بنا دیں پھر دوہرہ یہ بھئی پہلی ترکیب کیا تھی کہ ہوا المسند الیہی جو آیا تھا حاز امیر کو ذلحال بنائیں اور یلیہا اور نکرہ تن اور مضافن او مشبہن بھی سب کو اسی سے حال بنا دیں تو یہ کیا بن گئے احوال مترادفہ دوسری صورت کیا کہ یہ جو یلیہا ہے اس کو اسی الیہی کی حاز امیر سے حال بنائیں اور پھر اس یلیہا کے اندر ہوا زمیر جو ہے فائل کی اس کو ذلحال بنا دیں اور آگے نکرہ تن مضافن او مشبہن بھی ان کو اس ضمیر سے حال بنا دیں تو یہ کیا بن جائیں گے احوال متداخلہ بن جائیں گے بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام پھر بھئی صاحب جامی ذکر کریں گے اس لئے میں بار بار تقرار کروا رہا ہوں توجہ سے کہ یا تو ان سب کو کیا بنائیں احوال مترادفہ یعنی یوں کو یہ چار حال ہیں چلو او کو بھی چھوڑ دو بس کتنے حال ہیں چار اور یہ چاروں حال کس سے ہیں الہی کے ہا زمیر سے یعنی احوال مترادفہ دوسری صورت کیا ہے کہ پہلا والا یلیہ اس کو تو حال بنائیں الہی کے ہا زمیر سے اور باقیوں کو حال بنائیں کس سے یلیہ کے اندر ہوا زمیر سے توجہ ہے تو اس صورت میں یہ کیا بن گئے احوال متداخلہ یہ ہو گئی دو ترکیبیں تیسری ترکیب یہ ہے کہ یہ جو یلیہ ہے اس کو دخولیہ کی ہا زمیر سے حال بنا لیں کسے دخولیہ اور دخولیہ دخول مضاف اور ہا زمیر مضافون الہ توجہ ہے وَلْمُسْنَدُ إِلَيْهِ بَعْدَ دُخُولِهَا یا اس ہا زمیر سے حال بنائیں کس کو یلیہ کو بھئی حال کس سے آتا ہے حال کے لئے کیا چاہیے ذو الحال لیکن ذو الحال ہمیشہ کیا ہوگا فَاعِلْ يَا مَفْعُولْ بِهِ تو دخولیہ یہا زمیر تو مضافون الہ ہے یہا زمیر تو کیا مضافلہ ہے تو جواب یہ کہ لفظوں کے اعتبار سے یہ اگرچہ مضافلہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ فاعل ہے دخول مستر کے لئے ذرا المعنی پر غور کرو کہ اللہ نے فی جنس کا اسم هُوَلْ مُسْنَدُ إِلَيْهِ وَمُسْنَدِ لَيْهِ ہوتا ہے بعد دخولیہ اس کے داخل ہونے کے بعد یعنی لا کے داخل ہونے کے بعد تو دخولیہ حال امیر کس کو راجے لا کو راجے تو کس کا داخل ہونا ذکر ہوا لا کا معلوم ہوا لا کیا ہے وہ فاعل بن رہا ہے معنی کے اعتبار سے فاعل ہے دخول مستر کے لئے بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں دخولیہ کی حال امیر کیا ہے لفظوں میں مذافلے ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ فاعل ہے دخول مستر کے لئے داخل ہونا بھئے کس کا داخل ہونا بعد دخولیہ اس کے داخل ہونے کے بعد کس کے داخل ہونے کے بعد لا کے داخل ہونے کے بعد توجہ ہے دیکھو داخل ہونے والا کون ہے داخل ہونے والا لا ہے تو وہ فاعل بن رہا ہے تو یہ دخولیہ یہ حال امیر لفظوں کے اعتبار سے اگر مذافلے ہیں مجرور ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ دخول مصدر کے لئے فاعل ہے اور اس سے بھی حال آ سکتا ہے تو اس سے یہ یلیہا کو حال بنا لیں اور حال اور ذو الحال میں یاد رکھو ربط چاہیے تو اس یلیہا کے اندر یلیہا اس کو ہم الیہی کی حاز امیر سے بھی حال بنا سکتے ہیں اور دخولیہا کی حاز امیر سے بھی ورائی ہے کہ اس میں دونوں ضمیریں ہیں یلیہا کے اندر یلی کے اندر ہوا ضمیر بھی موجود ہے جو اس مصدر دلے کو لوٹ رہی ہے اور اس کے ساتھ یہ حاز امیر بھی جڑی ہوئی ہے جو کس کو لوٹ رہی ہے لا کو کس کو تو لہٰذا آپ الیہی سے بھی حال بنا سکتے ہیں اور دخولیہا سے بھی بات بھی سمجھ میں آئے کہ نہیں حال کے لئے ہمیشہ ربط چاہیے کس کے ساتھ ذو الحال کے ساتھ اور جب پورا جملہ حال واقع ہو تو کبھی ربط واؤ کے ذریعے دیتے ہیں آپ پڑھ چکے ہیں واؤ حالیہ جو ہے اور کبھی ضمیر کے ذریعے ربط دیتے ہیں اور کبھی دونوں کے ذریعے ربط دیتے ہیں تو یہاں پر بھی اہو المسند الیہی اس حاز امیر سے یلیہا کو حال بنایا کیا بنایا حال بنایا تو حال کا ربط چاہیے کس سے ذو الحال سے اور یہ پورا جملہ ہے یلیہا فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ ہے اور جملہ جب بھی حال واقع ہو تو ربط کیلئے کیا چاہیے واؤ یا ضمیر تو یہاں پر واؤ تو نہیں ہے لیکن اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو اسی ایلیہی کی حاز امیر کو راجے ہے توجہ ہے اور آپ چاہیں تو دخولیہا کی حاز امیر سے بھی اس کو حال بنا سکتے ہیں دخولیہا کی حاز امیر کس کو راجے لا کو اس سے کیا مراد ہے لا اور یلیہا کی حاز امیر بھی کس کو راجے ہے لا کو توجہ ہے تو یوں کہو یلیہا کو حال بنایا دخولیہا کی ہاز امیر سے اور یہ یلیہا کی ہاز امیر اسی زمیر کی طرف راجے کر دی کیونکہ حال کے لیے ربط چاہیے کس سے زلحال سے تو اب یوں نہ کہیں کہ ہاز امیر ہاز امیر کو راجے ہے یہ تعبیر اچھی نہیں یوں کہیں ہاز امیر زلحال کو راجے ہے جو بھی ہے ہماری اسے بحث نہیں دخولیہا میں کیا ہے ہا زلحال اور یلیہا کے اندر ہاز امیر پیس کس کو راجے ذو الحال کو تو ربط آ گیا تو یہ یلیہ دونوں سے حال بن سکتا ہے لیکن یہ جو آگے حال آ رہے ہیں نا نکرہ تن مضافن او مشبہن بھی یہ دخولیہ کی حاضر میں اس سے حال نہیں بن سکتے کیوں کیونکہ دخولیہ کس کا داخل ہونا لا کا داخل ہونا توجہ ہے لا کا داخل ہونا تو یہ یلیہ اس کا تو ربط آ جائے گا دخولیہ کی حاضر امیر سے لیکن اس حال میں کہ وہ نکرہ ہو بھئی وہ نکرہ لا ہوگا یا لا کا اسم نکرہ ہوگا لا کا اسم نکرہ ہوگا لا تو حرف ہے وہ تو نکرہ معارفہ نہیں ہوتا بھئی لہٰذا یہ نکرہ یہ دخولیہ کی حاضر امیر سے حال نہیں بن سکتا کیونکہ اگر اس سے آپ حال بنائیں گے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ لا نکرہ ہونا چاہیے دخولیہ حاضر امیر کس کو راجے لا کو وہ لا داخل ہو اس حال میں کہ وہ لا کیا ہونا چاہیے نکرہ یہ تو معنی سارا خرابہ ہو گیا لہذا یہ نکرہ اس کو دخولیہ کی حاضر امیر سے حال نہیں بنا سکتے اسی طرح مضافن اور مشبہن وہ اسم مضاف ہونا چاہیے یا مشابہ مضاف ہونا چاہیے یہ بھی اس دخولیہ کی حاضر امیر سے حال نہیں بن سکتے بات سمجھ میں آگئے تو حاصل کلام کیا ہوا حاصل کلام یہ یہاں تین ترکیبیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ سارے احوال مترادفہ بنا دو کس سے المسند الہی کی حاضر امیر سے یا یلیہ اس کو حال بنائیں الہی کی حاضر امیر سے اور ما بقیہ کو کس سے بنا دیں یلیہ کے ہوا زمیر سے یا تیسری سورت یہ ہے کہ یلیہ کو حال بنا دیں دخولیہ کی حاضر امیر سے اور آگے جو احوال آ رہے ہیں اس کو یلی کے ہوا زمیر سے حال بنا دیں سورت سمجھ میں آگئے دیکھئے اب یہی صاحب جامعی بیان کریں گے کہتے ہیں یہ احوالِ مترادفہ ہیں اس ضمیر سے جو مجرور ہے کس کے اندر الیہی کے اندر یا ان میں سے پہلا حال جو ہے وہ اس ضمیرِ مجرور سے ہے پہلا حال یا لیہا کس سے ہے الیہی کی ہا ضمیرِ مجرور سے اَمِنَ الزَّمِيرِ الْمَجْرُورِ فِي دُخُولِهَا یاد رکھو اس کا عطف جو ہے اَمِنَ الزَّمِيرِ الْمَجْرُورِ اَمِنَ الزَّمِيرِ الْمَجْرُورِ اس کا عطف پیچھے جو آیا ہے نا اَبِالْاُولَ مِنْهُ یہ مِنْهُ پر عطف ہے یا پہلا حال مِنْهُ کس میں سے ہوگا الیہی کی ہا ضمیر سے یا وہ پہلا جو ہے مِنَ اَوْ مِنَ الزَّمِيرِ الْمَجْرُورِ فِي دُخُولِهَا یہ پہلا حال کس سے ہوگا دُخُولِهَا کی ضمیرِ مجرور سے وَمَا بَقِيَ مِنَ الزَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ فِي يَلِيْهَا اور ما باقی جو احوال ہیں وہ جو ضمیرِ مرفوع ہے فِي يَلِيْهَا کس کے اندر يَلِيْهَا کے اندر يَلِيْهَا کے اندر دیکھو ہوا ضمیر مرفوع ہے اور یہ جو ہا ضمیر ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ تو منصوب ہے بھئی تو کیا ترکیبیں بتائیں بیان کی صاحبِ جامی نے کہ یا تو یہ سارے احوالِ مترادفہ ہیں پھر دیکھو ترجمہ هَذِهِ اَحْوَالٌ مُتَرَادِفَةٌ مِّنَ الزَّمِيرِ الْمَجْرُورِ فِي يَلَيْهِ یا تو یہ سارے احوالِ مترادفہ ہیں وہ جو ضمیر مجرور ہے الیہی کے اندر یا ان میں سے جو پہلا ہے پہلا کونسا یَلِيْهَا یا تو وہ حال ہے مِنْهُ اسی ضمیر مجرور سے یا وہ جو دخولیہا کے اندر ضمیر مجرور ہے اس سے یہ جو پہلا والا ہے اور باقی وما بقی اور وہ جو باقی کے احوال ہیں وہ جو ضمیر مرفوع ہے یلیہا کے اندر اس سے حال ہے بات سمجھ میں آگئی مِسْلُ لَا غُلَامَ رَجُلِن جیسے کہ لَا غُلَامَ رَجُلِن یہ کس کے مثال ہے لَا غُلَامَ رَجُلِن لَا نَفِي جِنس کا اسم منصوب ہے اور تینوں شرطیں پوری ساتھ ملا ہوا ہے اور نکرا ہے اور مضاف ہے مشابہ مضاف کی مثال آگے آرہی ہے وَلَا عِشْرِي نَدِرْحَمَن تو یہ مضاف کی مثال ہے تو کہتے ہیں مِسْلُ لَا غُلَامَ رَجُلِن مِسْلُ لِمَا يَلِيهَا نَكِرَةً مُضافًا یہ مثال ہے اس لَا نَفِي جِنس کی اسم کی جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے نکرا ہے اور مضاف ہے وَفِي بَعْضِ النُسَخِ بھئی اس نسخے میں تو صرف یہ آیا مطن مطن ذرا دیکھو مِسْلُ لَا غُلَامَ رَجُلِن وَلَا عِشْرِي نَدِرْحَمَن لَكَ ایک ہی خبر دونوں جملوں کی نکال دی لَكَ آخر میں تو اصل میں یہ دو جملے ہیں لَا غُلَامَ رَجُلِن لَكَ وَلَا عِشْرِي نَدِرْحَمَن لَكَ لیکن پہلے میں سے لَكَ کو حضف کر لیا وہ دوسرے پر اکتفا کرتے ہوئے کہ طالب علم اس سے سمجھ جائے گا یہ مشہور نسخے اسی طرح ہیں لیکن بعض کافیہ کے نسخوں میں لَا غُلَامَ رَجُلِن زَرِيفٌ فِيهَا اس کی خبر بھی ساتھ ہی ذکر ہے لَا غُلَامَ رَجُلِن زَرِيفٌ فِيهَا تو کہتے ہیں وَفِي بَعْضٍ نُسَخِ اور کافیہ کے بعد نسخوں میں لَا غُلَامَ رَجُلِن زَرِيفٌ فِيهَا یہ مثال اس طرح ہے بھئے وَقَدْ عَرَفْتَ فِي الْمَرْفُعَاتِ بھئے دیکھئے مرفوعات میں یہ مثال ذکر ہوئی تھی لَا غُلَامَ رَجُلِن زَرِيفٌ فِيهَا وہاں ذکر ہوا تھا لَاِن نَفِي جِنس کی خبر کس میں سے ہے مرفوعات میں سے ہے وہاں یہ مثال ذکر ہوئی تھی لَا غُلَامَ رَجُلِن زَرِيفٌ فِيهَا یعنی وہاں زَرِيفٌ فِيهَا خبر آئی تھی وہاں میں نے آپ کو بتلایا تھا صاحبِ جامی نے ذکر کیا تھا کہ زریف صفتِ مشبعہ ہے زریف کیا ہے صفتِ مشبعہ اور آگے فیہا جار مجرور آ رہا ہے اور آپ نے پڑھا ہے جار مجرور آٹھ چیزوں سے متعلق ہو سکتے ہیں اور وہ کونسی آٹھ چیزیں ہیں یا فیل ہوگا یا مصدر یا اس میں فائل یا اس میں مفہول یا صفتِ مشبعہ یا اس میں تفضیل یا مبالغے کسی غیر یا اس میں فیل تو ان میں دیکھو ہے صفتِ مشبعہ بھی ہے تو یہ فیہا جار مجرور کو زریفن صفتِ مشبعہ سے نہ جوڑنا بلکہ یہ خبرِ ثانی ہے بھئی کیوں اس کے ساتھ کیوں نہیں جوڑ سکتے کہتے ہیں وجہ یہ کہ اس صورت میں معنی خراب ہو جائے گا معنی یہ ہو جائے گا کہ زریفن فیہا گھر کے اندر خوشتابہ ہو فیہا زریف خوشتابہ ہے کس میں گھر میں معلوم ہوا گھر سے باہر خوشتابہ نہیں ہے حالانکہ زرافت یعنی خوشتبی خوشمزاجی جو ہے وہ کسی جگہ سے مقید نہیں ہوتی ایک آدمی خوشمزاج ہے ہنسی مزاق کرنے والا ہے تو اس کی طبیعت ہر جگہ اسی طرح رہے گی یہ نہیں ہو سکتا گھر کے اندر جائے تو خوشتابہ گھر سے باہر جائے تو خوشتابہ نہیں توجہ ہے آپ یہ نہ کہیں بھئی ہو سکتا ہے ایک آدمی گھر جا کے ہنسی مزاق کرتا وہ باہر کرتا ہی نہیں ہے نہیں بھئی کرنے نہ کرنے کی بات نہیں ہو رہی مزاج کی بات ہو رہی ہے مزاج تو اس کا وہی رہے گا چاہے وہ کرے یا نہ کرے توجہ ہے تو یہاں ایک آدمی کا خوشمزاج ہونا وہ مقید ہو کہ گھر کے اندر خوشمزاج ہے اور گھر سے باہر خوشمزاج نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا یہ جو ذرافت ہے یہ جو خوشتبعی ہے یہ مقید نہیں ہو سکتی کسی جگہ کے ساتھ بات سمجھ میں آگئی یعنی بالفعل خوشتبعی کرنا یہاں مراد نہیں ہے بلکہ طبیعت کی بات ہو رہی ہے طبیعت تو وہی رہے گی چاہے وہ ہنسی مزاج کرے یا نہ کرے تو لہٰذا ذرافت خوشتبعی کسی جگہ کے ساتھ مقید نہیں ہو سکتی لہٰذا فیہا کو ذریفن کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے یہ اس کو خبر سانی بنائیں گے لا غلام رجولین یہ غلام رجولین یہ لا نفی جنس کا اسم ہے ذریفن اس کی خبر اول ہے اور فیہا یہ ثابتن سے متعلق ہو کر اور خبر سانی ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ دو خبریں کیوں لائے ایک ہی لے آتے تو وہاں صاحب جامی نے ذکر کیا تھا کہ اگر ایک خبر لاتے تو پھر جھوٹ لازم آتا لا غلام رجولین ذریفن کسی آدمی کا کوئی غلام خوشتبع نہیں ہے خوشمزاج نہیں ہے اور یہ تو جھوٹ لازم آئے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے دنیا میں کسی آدمی کا کوئی بھی غلام خوشمزاج نہ ہو بھی لہذا نفیحہ ساتھ ایک اور خبر بھی جھوٹ دی کہ خوشتبع بھی ہو اور اس گھر کے اندر بھی ہو ایسا نہیں ہے اور یہ تو عین ممکن ہے کوئی ایک گھر ہے اس کے اندر کسی آدمی کا کوئی خوشمزاج غلام نہ ہو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو لہذا اس لئے خبریں تو ہاں دیکھو ہمارے اقابل جھوٹ ہنسی مزاک اور مثالوں کے اندر بھی جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور افسوس آج ہمارا یہ حال ہے بچہ بچہ جھوٹ بولتا ہے اور پرواہ ہی نہیں بھی تو اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے اللہ تو کہتے ہیں وفی بازن نسخی اور کافیہ کے بعد نسخوں میں لا غلام رجلن ذریفن فیہا یہ مثال ذکر ہے وقد عرفت فی المرفوعاتی تحقیق قول ہی فیہا اور تحقیق آپ جان چکے ہیں مرفوعات کی بحث کے اندر تحقیق قول ہی فیہا صاحب کافیہ کا قول جو فیہا ہے اس کی تحقیق کہ یہ دوسری خبر کیوں لائے جھوٹ سے بچنے کے لئے لائے بھائی دیکھو یہ کس کی مثال ہے مشابہ مضاف کی لا نفی جنس کا اسم ساتھ بھی ملا ہوا ہے نقرہ بھی ہے اور مشابہ مضاف ہے تو کہتے ہیں یہ مثال ہے اس لا نفی جنس کی اسم کی جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہو نقرہ ہو اور مشابہ مضاف ہو وَقَوْلُهُ لَكَ عَلَى النُسَخِ الْمَشْهُورَتِ مِنْ تَطِمَّةِ الْمِسَالَيْنِ كِلَيْهِمَا اور یہ ماتن کا قول جو لکا آیا مطن میں عَلَى النُسَخِ الْمَشْهُورَتِ مِنْ تَطِمَّةِ الْمِسَالَيْنِ كِلَيْهِمَا یہ دونوں مثالوں کا تتمہ ہے یعنی اس پر دونوں مثالیں پوری ہو رہی ہیں یعنی یہ لکا کا تعلق دونوں سے ہے لَا غُلَامَ رَجُلِنْ لَكَا اور لَا عِشْرِينَ دِرْحَمَنْ لَكَا یہ مشہور نسخے کے مطابق یعنی اس کے اندر یہ ظریفن فیہا نہیں ہے اس کے مطابق یہ لکا تتمہ ہے دونوں مثالوں کا دونوں کے لئے یہ خبر بنے گی بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی حَدَهُ الْمَرَامِ مَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ